در منصور میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ زُفَّةِ الْقَعْبَةُ الْبَيْتُ الْحَرَامِ الَا قَبْرِ رجب حشر بپا ہوگا کعبہ بھی مدینے کی راہوں پہ چلا ہوگا زُفَّةِ الْقَعْبَةُ کعبہ کو دلھن بنا کے مکہ مکرمہ سے رخصت کیا جائے گا کعبہ کدھر چلے گا جہاں کعبہ کا کعبہ ہے پوری کائنات کعبہ کی طرف جاتی ہے زُفَّةِ الْقَعْبَةُ الْبَيْتُ الْحَرَامِ الَا قَبْرِ سرکار فرماتے ہیں کہ کعبہ کو بناو سنگھار کے بعد میری قبر شریف روزہ پاک کی طرف روانہ کیا جائے گا آج کچھ لوگوں کو اس میں شک ہے کہ مدینہ منورہ جانا ہو تو نیت کیا کرنی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نیت مسجد کی کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی نیت نہ کرو میں کہتا ہوں کعبے سے تو پوچھو کہ نیت کدھر کی ہے زُفَّةِ الْقَعْبَةُ الْبَيْتُ الْحَرَامِ الَا قَبْرِ پھرہ کعبہ چلے گا اور میں ابھی اپنے روزہ پاک سے بہر نہیں نکلا ہوں گا کہ کعبہ میرے دروازے پہ آکے کھڑا ہو جائے گا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کعبہ مجھے آکے اس طرح سلام کرے گا میں کہوں گا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا بَيْتَ اللَّهِ اے اللہ کے بیت کعبہ تجھ پہ بھی سلام ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پوچھوں گا بتاؤ پہلی امتیں بھی تم نے دیکھی اور پھر میری امت کی بھی ساری عمر تم نے دیکھ لی اب تو حشر بفا ہو گیا تو میری امت کے بارے میں آج تمہاری زبان سے میں اعلان سننا چاہتا ہوں تو کعبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر جو اعلان کرے گا وہ عقیدہ آج بھی جس سینے میں ہے اسی کو سننی کا سینہ کہا جاتا ہے اور وہی ختم نبوت کا تقاضہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کعبہ یہ کہے گا من جا انی فانا اکفی ہے ومن لم یعتنی فانتا تکفی ہے کہ جو میرے پاس آیا خواہ عمرے کے لیے آیا خواہج کے لیے آیا اے محبوب اس کے لیے تو میں کافی ہوں اس کو میں جنت لے جاؤں گا آپ کی پوری امت کی دو ہی قسمیں ہیں یا عمرے اور حج کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے جو آیا ہے اس کا بازو میں پکڑوں گا اور جو نہیں آسکا انتا تکفی ہے اس کا آپ پکڑیں گے تو کعبہ جو ہے وہ خطبہ ختم نبوت پڑے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر کہ آپ کی آمد کے بعد اور پھر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک سب آپ ہی کے غلام ہیں جنہوں نے بھی کلمہ پڑا سدھ کے دل سے اور ان میں سے جہنمی کوئی نہیں کیوں جو میرے پاس آئے اناکفی ہے ان کے لیے میں کافی ہوں وَمَلْ لَمْ يَاتِنِي فَأَنْتَ تَكْفِي ہے اور جو نہیں آئے ان کے لیے آپ کافی ہیں یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو کافی کہنا یہ کعبہ کا عقیدہ ہے تو ہم بیدتی نہیں ہم تو کعبی ہیں اور یہ جو عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہا جی آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو تو یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ جہاں بل آخر کعبہ بھی ایک دن جائے گا وہ ہے کعبہ کا کعبہ اور کعبے نے بیان کیا کہ آپ کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کر دیا اس کے بعد قیامت تک کے لیے جنت کی ہر ٹکٹ آپ کے نام کی ہے اور کسی نبی کا زمانہ نہیں آپ کے سارے غلام ہیں اور ان کی دو قسمیں ہیں اور وہ جنتی ہیں میرے پاس آئے ہیں تو ان کا بازو میں پکڑوں گا اور اگر کسی کو نئی ٹکٹ ملی نہیں آسکا تڑپ رہا تھا فا انتا تک فی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آپ کافی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی